تو یہ دہشت گردوں کو کیوں نہیں اسی طرح سے جو ہے ان کا کلہ کمہ کر سکے بجائے اس کے کسی سیاسی جماعت پر اپنے جبلت دکھائیں نہ کھل کے آپ سامنے آتے ہیں اور چھپتے بھی ہیں اور سامنے بھی نہیں آتے ہیں یہ فیصلہ جو اس وقت ہے ہم نہیں کر رہے ماف کیجئے گا یہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑے پارٹنر کی حیثیت سے وہ فیصلے کر رہی ہے ہر قسم کا ہتھ کنڈا ہر قسم کی پلیننگ سازش ہر قسم کی ڈٹھائی ہر قسم کی بشرمی بغیرتی ہر قسم کا ظلم و ستم ہر قسم کی انسانیت سے گری ہوئی حرکت کرنے کے بعد ہر قسم کی دہشت گردی امپلیمنٹ کرنے کے بعد بھی امپورٹڈ سرکار عمران کھن کا جلسہ ناکام کرنے میں ناکامیاب ہو گئی ہے بری طرح فیل ہو چکی ہے پورے لاہور میں دہشت کا محول پورے لاہور کو سیل کر دیا گیا عوام کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی اس کے باوجود جتنی عوام پہنچی ہے نا ان کی جتنی بھی نسنیں آج تک گزر چکی ہیں اور آگے بھی جتنی گزر نہیں ہیں وہ ساری ملک کے بھی اتنا مجمعی کٹھا نہیں کر سکتی خیر مدے کی بات پہ آتے ہیں لطیب خوصہ صاحب نے کہا کہ رانہ صلی اللہ جس طرح سے گنڈا گردی کر رہا ہے اور عمران خان کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ دہشت گردوں کے سامنے تو بیگی بلی بان جاتا ہے دہشت گردی تو ملک میں کنٹرول نہیں ہو رہی بنا یہ وزیر داخلہ پھرتا ہے تو اس کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے اور عمران خان پہ اس طرح دہشت گردی کے مقدمے نہیں کرنے چاہیے لطیب خوصہ صاحب نے رانہ صلی اللہ کی گنڈا گردی اور بروقت الیکشن پر جو بات کی ذرا وہ سنیے اس کے بعد ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی کا یہ بیانیاں ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے یا صرف لطیب خوصہ صاحب جیسے لوگ ہی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ تقاضہ کر رہے ہیں کہ الیکشن آئین کے مطابق وقت پہ ہونا چاہیے اتنا دبردست انٹیئر منسٹر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے پانچ مئی اور میں نے اتنا کو ان کو کیسے کرنا اور پھر دوبارہ کر کے دیکھیں تباہ حال کر دوں گا تو یہ دہشتگردوں کو کیوں نہیں اسی طرح سے جو ہے ان کا کلا کما کر سکتے جتنا جتنا ماشاءاللہ جبلت ہے ان کے اندر انٹیئر منسٹر کے اندر یہ جبلت ادھر دکھائیں بجائے اس کے کسی سیاسی جماعت پر اپنے جبلت دکھائیں یہ دہشتگردوں کو جو ہے کلا کما کریں ان کو کنٹرول کریں اور یہ جو ہے لائنڈ آرڈر کی سٹویشن ایسی بنائیں کنڈیوسر بنائیں جس میں کوئی اعتراض نہ کر سکے اب مجھے بتائیں آئی جی کی مجال ہے کہ انسپیکٹر جنرل کہے کہ جی ہم نہیں دے سکتے ہیں یا ہمارے جو ہے یہ اتنا ممکن نہیں ہے اور پھر وفاقی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم پیسے نہیں دے سکتے ہیں تو جب فائنانس منسٹر کس کا ہے تو اور کیا امپریشن میں اس سے گیدر کروں یا قوم اس سے کیا تاثر لے جب وفاقی سارے ادارے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹ صاحب نے بڑی معصومانہ ہمدار سے کہہ دیا کہ جی ادارے جو ہے وہ اتراز ہیں ان کے اترازات کو دور کریں ارے بھائی یہ ادارے آپ ہی کے تابے ہیں سارے جو اتراز کر رہے ہیں نہ کھل کے آپ سامنے آتے ہیں اور چھپتے بھی ہیں اور سامنے بھی نہیں آتے ہیں تو یہ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کنسیڈریشن ہو سکتی ہے ایران کی ساری پارلمنٹ اڑا دی گئی تھی لیکن ایلیکشن ہوا آپ امریکہ کی مثال دنیا کی مثالیں دیکھیں ایون خانہ جنگی یا وار کی سیٹوئیشن میں بھی ایلیکشن موخف نہیں کیا جا سکتا ہے ہاں البتہ مارشل لاؤ ہو تو پھر نوے دن جو ہیں وہ گیارہ سال ہو جاتے ہیں نوے دن کی کمٹمنٹ دے کر آئین کے مطابق وہ جو ہے محترم میں کیا کہوں جنرل زیاؤلحق صاحب کو یہ ریپورٹڈ جیجمنٹ ہے جب معذول کیا گیا ہماری حکومت کو شہید زلفقار علی بھوٹو صاحب کی تو اس میں کمٹمنٹ دی عدالت میں کے نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشنز ہوں گے اور وہ نوے دن کبھی جو ہے آشکار نہ ہوئے تو یہ اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ایک معورہ آئین معاملات ہوں گے دیکھیں کوئی کنسیڈریشن نہیں ہو سکتی ہے لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ دیکھیں بہتر یہی ہے کہ یہ سیاسی عمل جو ہے اس میں سارے مل بیٹھ کرتا ہے کرنے سو بہتر یہی ہے کہ سارے ہی ایک ہی دفعہ کروا دیں یہ فیصلہ جو اس وقت ہے ہم نہیں کر رہے ماف کیجئے گا یہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑے پارٹنر کی حیثیت سے وہ فیصلے کر رہی ہے پیبلز پارٹی کوئی چیز آئین سے معورہ نہ تصور کر سکتی ہے نہ اس کا حصہ بنے گی یہ وہی رہنہ سناؤلہ جو کہے بیگی بلی بان جاتا ہے دہشتگردوں کے سامنے جس سے یہ ملک تو سنبھالانی جا رہا وزیر داخلہ بننے کا بڑا شوق ہے اور گنڈا بننے کے باوجود خود کو کہتا ہے میں بہت بڑا بدماش ہوں میں بہت بڑا گنڈا ہوں لیکن اس سے دہشتگردی کنٹرول نہیں ہوتی ہاں عمران خان کو دہشتگرد ثابت کرنا ہے اور اس لیے دہشتگرد ثابت کرنا ہے تاکہ الیکشن سے باگ سکیں امپورٹڈ سرکار نے جتنا بیعزت اور جتنا زلیل اداروں کو کیا ہے اپنے مقاسد اور مفادات حاصل کرنے کے لیے اتنا ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات اپنے مقاسد حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں اداریں کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے یعنی کہ یہ اداروں کو نلائق ثابت کر رہے ہیں اداروں کی بے عزت ہی کروا رہے ہیں صرف کس لیے کیونکہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ظاہری بات ہے الیکشن کروائیں پھر بھی مرتے ہیں الیکشن نہ کروائیں پھر بھی مرتے ہیں جس طرح جنرل زیا کہتا تھا کہ آئین کی کیا اوقات آئین کاغذی تو ہیں جب مرضی پھاڑ دو جب مرضی عمل کرو جب مرضی نہ عمل کرو جب مفاد ہو عمل کرو جب مفاد نہ ہو تو آئین کو دفع کرو یہ ہی امپورٹر سرکار کا وطیرہ ہے اہزاری بات ہے عامریت کی نجائز اولاد ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آئین تب ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے جب ان کے مفادات ہوں جب ان کا مفاد نہیں تو آئین کو جتنا مرضی رونتے جاؤ پاؤں تلے قدموں تلے تھڑے مارو تب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آئین کی پاسداری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو لطیف خوصہ صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے کیا یہ پیپلز پارٹی کا بیانیاں ہے یا پھر رتیف خوصہ صاحب انفرادی طور پہ یہ بیانیاں دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی گوڈ کارپس بیڈ کارپس کھیر رہی ہے یعنی کہ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے کچھ کہتے ہیں الیکشن وقت پہ نہیں ہونے چاہیے تاکہ وہ زیادہ گندے نہ ہو عام میں تاکہ وہ یہ کہہ سکے عام کو جب وقت آئے وہ کہیں بھائی ہم تو کہتے تھے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے لہٰذا پیپلز پارٹی کو اپنا ویژن اور اپنا بیانیاں کلیر کرنا چاہیے اور ایک بیانیاں رکھنا چاہیے یہ جو لوٹا پانینا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کہہ رہا ہے الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے کچھ ان کے رہنما کہہ رہے ہیں الیکشن وقت پہ نہیں ہونے چاہیے ہمیں باغنا چاہیے ہمیں آئین کو رونتے ہوئے الیکشن سے دور باغنا چاہیے تو پیپلز پارٹی یہ جو گوڈ کوپس اور بیڈ کوپس کہہ رہے ہیں یہ بہت گلت ہے ان کو اپنا بیانیاں ایک کرنا چاہیے یہ لوٹا جو اینہ ہمیشہ زلیل ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ زلیل مزید نہ ہوں اپنی رائے کا ایز آرکمنٹس میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ